کسی نے کبھی کہا تھا کہ محنت میں عظمت ہے اسی کہاوت کو امریکہ میں برے صغیر سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب پورے زور و خروش سے آزما رہے ہیں یہ ہیں سوڈی جو 1957 میں صرف 9 ڈالر لے کر امریکہ آئے تھے سوڈی نے آتے ہی اپنے بھائی کے ساتھ ٹیکسی کیاپ چلانا شروع کر دی کاروبار شروع کرنے کی جستجو نے ان کو ریسٹرانٹ بزنس کی طرف راقب کیا اور اسی طرح واشنڈن ڈی سی کے پہلے دیسی چٹ پٹے ریسٹرانٹ میں ان کا ریسٹرانٹ بھی شامل ہوا مگر ان کے بھائی کے دل کے دورے کے بعد ان کو اپنا ریسٹرانٹ بند کر کے واپس ٹیکسی کیاپ کی طرف جانا پڑا اور اسی طرح اٹلانٹک کیاپ کمپنی وجود میں آئی یہاں پہ گورنمنٹ سے لے سکتے ہو کوئی بھی آرمی اپنی کیاپ کمپنی بنا سکتا ہے اگر اس کے پاس دا سیاں بارہ ٹیکسی ہوں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ تم ساری کیاپ کو اون کرو کیاپ ڈرائیور جو اون کرتے ہیں وہ بھی تمہارے میمبر بن جاتے ہیں سوڑی کہتے ہیں کہ کیاپ چلانے میں کوئی شرم نہیں اور اس عمر میں بھی ٹیکسی کیاپ چلانا ان کو مصروف رکھتا ہے ٹیکسی کیاپ چلانا سوڑی کے لیے صرف پیسے کمانے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ان کے دل کا سکون بھی ہے یہ تو ابھی ضرورت کے لیے نہیں ہے اسی پیشے سے سوڑی نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی سواری اور اپنی بیوی کے انتقال کے بعد یہی ٹیکسی کیاپ چلا کر اپنی بہن کو بھی امریکہ بلائیا ان کی اولاد کے ساتھ ساتھ ان کے پیسنجرز بھی سوڑی کو برابر کی عزت اور احترام دیتے ہیں کوئی بھی ٹیکسی چلاتے ہو امریکن میری گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سر کے بغیر بات نہیں کرتے اور جانے کے ٹائم بھی شکریت تین دفع کہتے ہیں اور بولتے بھی اچھا دن گزار ہو لیکن اپنے ہندوستانی پاکستانی بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا بکول سوڑی کے ٹیکسی چلا کر وہ اپنے ملک میں شاید اتنا کچھ نہیں کر پاتے تو وہاں تو اپنی بیٹھتی سمجھے لوگ وہ ٹیکسی کا کام کرتے ہیں اپنے دشتہ دار تو بلا کے بھی خوش نہیں وہاں ٹیکسی چلاتے ہیں سب سے بڑی دکھت تو یہ ہے کہ اپنے جو صاحبزادے ہیں وہاں پر وہ کام کر کے خوش نہیں ہیں امریکہ میں نصف صدی گزارنے کے بعد سوڑی کہتے ہیں کہ ان کو امریکہ میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا اپنا تو جو کام کرو اپنا اس کو تو اس میں کوئی بے سیکھنی بات نہیں مگر آخر لوگ امریکہ میں کیوں رہنا اور کام کرنا پسند کرتے ہیں چاہے وہ کام کسی بھی نویت کا کیوں نہ ہو سوڑی کہتے ہیں کہ امریکہ میں لوگ آپ کو آپ کے پیشے سے نہیں بلکہ آپ کی انسانیت سے پہچانتے ہیں امران تدیکی voice of america washington